بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین گرامی ہم آپ کو آج قیامت کی دس بڑی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے ان کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی حضرت حزیبہ بن عصید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ان دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو یعنی جب تک یہ دس نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی حضرت گوزفاق بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دس نشانیوں کا ذکر فرمایا جس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کا مغریب سے طلوع ہونا یعنی ناظرین سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن جب قیامت کا قرب ہوگا تو سورج مغریب سے نکلے گا اور ناظرین یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت اب بالکل نزدیک ہے اور دوسری نشانی دعبت العرض کا نکلنا ناظرین یہ عجیب و غریب جانور ہوگا جو کی زمین سے نکلے گا اور بڑی فساحت کے ساتھ لوگوں سے گفتوگو کرے گا اس کے بعد دو پیغمبروں کی نشانیاں اس کے پاس ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے وہ مومنوں کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاں مہور لگا دے گا اور انہیں جہنم کی وعی سنائے گا اور ناظرین تیسری نشانی دجال کا نکلنا جو کی خدائی کا دعویٰ کرے گا جس کے ایک ہاتھ میں جہنم اور دوسرے ہاتھ میں جنت ہوگی اور بڑی تیزی کے ساتھ ناظرین یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا سیوہ مکہ اور مدینہ کے یہاں داخل نہیں ہو پائے گا جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے لوگوں کو مرد زندہ کر کے دکھائے گا آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے گی اور کئی طرح کے ناظرین یہ شوکتے دکھائے گا جو کی آنکھوں کا دھوکہ ہوگا جادو ہوگا اس کے جانے کے بعد وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا ناظرین چوتھی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے این اس وقت ہوگا نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے آسمان سے دمشق کی نامعہ مسجد کے مشرقی مناروں کے پاس نزول فرمائیں گے اور پانچویں نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صحاب زادہ یافیز کی ولادوں میں سے ہوں گے اور ناظرین یاجوج اور ماجود دو قبیلوں کا نام ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قدر چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی اور قرآن پاک میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت زلقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار کے اندر بند کر دیا ہے جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز جانور چرند پرند انسان سب کھا جائیں گے حتیٰ کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے اور چھٹی نشانی دخان یعنی دھواں کا نکلنا ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا اور زمین میں دھج جانے والے تین تین بڑے واقعے ہوں گے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں ہوگا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے آخری یہ ہے آگ ملک یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف بھاپتی لے جائے گی یعنی ناظرین یہ بالکل آخری نشانی ہوگی اس کا پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی جمعہ کا دن ہوگا پوری دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں رہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بھوکیں گے اللہ کے حکم سے آسمان فٹ جائے گا ستارے جھک جائیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر فٹ کے ایک دوسرے سے مل جائیں گے تاکہ ناظرین خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی عالمین فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے ناظرین جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا پھر وہ سور بھوکیں گے اور پھر تمام مخلوق کا دوبارہ زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکلنا ہوگا کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے اور مومن کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے اور آخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موز سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین اسی کے ساتھ دوستو ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبترائب کریں موسیقا موسیقا موسیقا